موسیقی السلام علیکم جی آصف محمود حاضر خدمت ہیں سید دلیگ علانی عام میں نہیں رہے پاکستانیوں سے بڑا پاکستانی چل بسا اور جو ان کے جسد خاکی کے ساتھ انڈیا نے سلوک کیا اس نے بہت سوں کو بے نکاب کر دیا ہے پاکستانی پرچم میں سید دلیگ علانی صاحب کو لپیٹا گیا اور جاہرہی ان کی محبت کا ایک اظہار تھا جس طریقے سے والہان انداز سے وہ کہتے تھے کہ ہم سب پاکستانی ہیں پاکستان ہمارا یہ سینس آف ہونرشپ تھی اور یہ بھی آج مجھے کوئی صاحب بتا رہے تھے کہ یہ جو پرچم تھا یہ کوئی اتفاقی طور پر اسی وقت لے کر اس میں نہیں ان کو اس میں کور کیا گیا یہ پرچم علی گلانی صاحب نے لے کر رکھا ہوا تھا اور فیملی کو دیا ہوا تھا کہ مجھے اس پرچم میں آپ نے دفنانا ہے تو یہ سچی بات ہے کہ کربلا سے لے کے حیدر پورا تا کہانی ایک ہی ہے وہ افتخار عارف نے کہا تھا کہ وہی دشت وہی پیاس وہی گھرانا ہے اور مشکیزے سے تیر کا رشتہ بہت پرانا ہے تو یہ تو علی گلانی صاحب کو تو خیر شہدہ قبرستان میں نہیں کہیں اور دفنا دیا گیا سیدہ نائمہ مسین کا سر مبارک تو کہیں اور تھا اور جس مبارک کہیں اور تھا تو یہ ان چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا جلال الدین خوارزم شاہ کا تو قبر کا بھی کسی کو نہیں بتا اور بھی بہت سارے لوگوں کی قبروں کا کسی کو نہیں بتا ہمارے پڑوس میں ملہ عمر کی قبر کا کسی کو نہیں بتا لیکن وہ کچھ لوگ مینگو باردی ہوتے ہیں تو آپ یوں سمجھے کہ سید علی گلانی بھی ایک مینگو باردی ہیں وہ اپنی قبر میں نہیں وہ تاریخ میں زندہ رہیں گے انشاءاللہ اشتیاق اندرابی صاحب ہمارے آج کے پہلے میں مہانے سابق سفیرہ سابق اکسسٹنٹ سیکریٹری خارجہ ہیں کشمیر کے اوپر اتھارٹی ہیں ویلکم سر برگریہ شاہد جاگیر صاحب برگریہ کار ہے میرے صاحب آپ کا بہت شکریہ اشتیاق اندرابی صاحب سوال کی تو ضرورت نہیں ہے علی گلانی صاحب کی اوپر بیٹھے ہیں بات کر رہی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ علی گلانی ہماری کشمیر کی تاریخ حریت کا سب سے روشن ستارہ ہے اور ہماری جو تاریخ حریت ہے ففٹیز سکسٹیز کے بعد کی اس میں غالباً واحد ستارہ ہے ایک شخص جس نے عمر کے ہر حصے میں جبانی سے لے کے اور بڑھا پیتہ اور قبر تک اس کا نظریہ ایک ہی رہا کہ کشمیر کشمیریوں کا ہے اس کا فیصلہ کشمیری کریں گے ان کی جو پاکستان سے کمیٹمنٹ تھی پاکستان سے جو ان کی محبت تھی وہ تو ایک سمجھے مثال ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ وہ ہم سب پاکستانیوں سے بڑے پاکستانی تھے اور ان کی محبت کا اس سے آپ نے جیسے آپ نے فرمایا کہ جھنڈے میں ان کو دفن کیا گیا تو نائنٹین سیونٹیز کے جو الیکشن تھے جس میں انہوں نے پہلی بار حصہ لیا سیونٹی ٹو تھا سیونٹی تھی جس میں وہ جیتے وہ ان کا بیسیکلی ایک سمجھے کہ یہ ان کا ایک یہ اظہار تھا کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ پورمن اور سیاسی جدوجہود سے حل کیا جا سکتا ہے انہوں نے تین انتخابات میں حصہ لیا اور تیسرے انتخابات جو غالبا نائنٹین ایٹی ایٹ ایٹ سیون ایٹی ایٹ میں ہوئے اور جس میں وہ چار پانچ لوگوں ساتھ کامیاب ہوئے اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ہم جو اسمبلی میں آکے بھی ہم کچھ نہیں کر سکتے اور جو ہے بھارت کے جو 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 ان کی جو تحلط ہے وہ سمجھے کہ ایک مضبوط سے مضبوط ہو جا رہا ہے تو پھر انہوں نے جو ہے عوام کو کال دی اور سڑکوں پر نکل لے اور پھر دیکھا آپ نے دیکھا کہ لاکھوں کے جلوس بھی نکلے سے نگر میں پھر اس سے بھی مایوس ہو گئے جب کشمیری تو کشمیری نے بندوق بھی تھام لی اور ایک بہت بڑی تحریک چلی جو عرصہ دس بارہ پندرہ سال تک وہ چلی اور اس نے اچھا خاصا اس میں تحریک میں ایک بڑا اثر ڈالا اور اس کے بعد پھر یہ کہ میں تو سمجھے کہ ہمارے پاکستان کی طرح سے تھوڑی سی کوتائی ہوئی کہ ہم نے ان کو ڈس اون کر دیا اور میں سمجھتا ہوں میں ایک بڑی سخت لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ پاکستان نے گیلانی صاحب کو دو ہزار دو تین میں ڈس اون کر دیا اور اس کے بعد جو ہے پھر تو ہم وہ ٹیکٹیکل ریٹریٹ ہی کرتے رہے کبھی چار نکات دے کے کبھی آؤٹو باکس سولیوشن ڈھوڑنے میں تو لیکن جو اس سارے ایسے کے دوران نائنٹین ففٹی سے جب گیلانی صاحب نے عملی سیاست میں حصہ لینا شروع کیا سے لیکے دو ہزار اکیس تک جب وہ قبر میں اجاز ہوئے ان کا جو ہے ایک اصولی موقف یہی رہا وہ کشمیر کی جدو جہد آزادی کے ایک آئیکن تھے ایک اس کی ان کی وہ بیکن لائٹ تھے جس میں میں سمجھتا ہوں کہ آنے والی وقتوں میں بھی یہ جو تحریک رہیت کشمیر کا کافکار واہ ہیں وہ اس کی روشنی میں چلتا رہے گا بریڈ صاحب جس طریقے سے ریگزانی صاحب کی تدفین ہوئی ہے اس نے ہمارے جیسے لوگوں کو یہاں بھی بہت عذیت اور تکلیف سے دوچار کیا کہ آپ جبرن لے کر گئے ہیں کروں سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں اور آپ بونڈا گردی کر رہے ہیں آپ کی فورسز انڈیا کی اس رویے کا کشمیر کی یوت کی اوپر کیا امپیکٹ پڑے گا اور آنے والے دنوں میں تحریکی آزادی کشمیر کیا رنگ اختیار کر سکتی بسم اللہ الرحمن الرحیم بفور میں آئے اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں گلانی صاحب کے لیے میں اتنا کہوں کہ جیسے عمر منخیام لیبیا کے لیے عمر مختار لیبیا کے لیے تھے یہ اسی طرح کشمیر کے لیے لیڈر تھے اور ایک لیڈر کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کے جو پرنسپلز ہوتے ہیں اور جو وہ بات کہتا ہے اس پہ وہ کھڑا رہا ہے ارسپیکٹیو کہ جی کیا ایشوز آتے ہیں کیا تکلیفیں آتی ہیں اور علی گلانی صاحب نے اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت نے عطا فرمائے اور جو انہوں نے کام کیا ہے کشمیر کی حریت کے لیے اور ازادی کے لیے اس کا کوئی مثال نہیں اور اسی کی وجہ ہے کہ آج آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ان کی جو خواہش تھی کہ ہم جو پاکستانی جنٹے میں کیا جائے تفن کیا جائے لیکن انڈینز کو اس چیز کا جو ہے وہ ابزورب نہیں ہوئی وہ چیز اور یہ گلانی صاحب کا آج یہ سٹینڈ ابھی نہیں تھا یہ سٹینڈ اس وقت بھی تھا جب ان کا پاسپورٹ جو ہے وہ کنفسکیٹ کیا گیا اور انہوں نے بڑا کلیرلی یہ کہا کہ جی میں پاسپورٹ پاسپورٹ پہلے تو بنتا نہیں تھا بکوز ہی وہ خود لکھتے نہیں تھے انڈین اور جب کمپلشن میں انہوں نے لکھا تو اس میں انہوں نے لکھا کہ جی ہماری یہ اگنی ہے کہ ہم کشمیریز جو ہیں ہمیں لکھنا پڑتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم پاکستانی ہیں پاکستان ہمارا ہے اور آج اس چیز کو ڈیمانسٹریٹ کر کے دکھا دیا اور آج جو کشمیر کے لوگ ہیں جو کہ اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں تکلیفیں سہ رہے ہیں اس آزادی کو انہوں نے ایک نئی روپ پھونک دی ہے ان کی شادس اور جو ان کے جزد خاکی سے کیا گیا اس کی جو ہے وہ بات تو بہت کرتے ہیں دنیا ہیومن رائٹس کی اور آزادی صحافت کی اور باقی چیزوں کی لیکن آج جو کیا گیا میں نے کسی انٹرنیشنل میٹیا میں کوئی ایسی بات نہیں سنی جس کی وجہ سے یہ پتا چلتا ہے جس کی وجہ سے یہ لگتا ہے کہ دو ورڈ اس ڈیفرنٹ اکروس اٹلانٹیک ان کے لیے اصول کچھ اور ہے ہمارے لیے ایک اصول کچھ اور ہے اور یہی اصول جو ہے وہ جب ان ٹو تاؤزن پرابیلی سیون سے ٹو تاؤزن سیون میں ان کا جب ان کو رینل کینسر ڈائیگنوز ہوا تھا تو ان کو امریکہ جانے کے لیشوات میں باہر جانا چاہتا ہوں تو امریکہ نے ان کا جو ہے وہ ویزا ریفیوز کر دیا تھا تو دیکھ شوز کہ جی کتنی بائیس نیسٹ ہے بٹ نیور دلیس ہمز کو پاکستانیوں کو کشمیتیوں کو اور پاکستانیوں کو پاکستان اور یون کانسل کا جو سیٹ اپ ہے ان ہیومن رائٹس یہ جو ایشو ہوا ہے کہ ان کے جسد خاکی کے ساتھ جو ہوا اور ان کو پرابیلی ان کے اپنے جو ڈیومرز ہیں کہ جی اپنے ابائی قبرستان میں بھی تفنانے نہیں دیا گیا اس کا ایکشن لینا چاہیے اور انڈیا کے اوپر اگر آپ باکی لوگوں پہ بات کرتے ہیں ہیومن رائٹس پہ تو وائی نوٹ اگیسٹ انڈیا دس اس ویڈی اور میں یہ کہوں گا کہ شید علی گلانی ایک روح تھے وہ اس حریت مومنٹ کی جو کشمیر میں چل رہی ہے اور جو آنے والا بلڈ ہے آنے والی نسل ہے مجھے بہت یقین ہے کہ وہ اس کو آگے لے کے جائیں گے اور وہ تمام خواب پورے کریں گے چھیک آپ نے مختار کی بات کی مجھے یاد آیا سجید علی گلانی صاحب کا میں یہاں انٹریویو کرتا تھا وہ ٹیلی فون پر تھے تو میں نے ان سے اس زمانے میں آؤٹ آف پاک سلوشن بڑے ہو رہے تھے تو میں نے کہا گلانی صاحب کوئی ایک مثالی حل ہوتا ہے ایک امکانی حل ہوتا ہے کوئی امکانی حل آپ سجسٹ کر سکتے ہیں تو انہوں نے کہا دو ہی حل ہیں یا حق خدرادیت یا شہادت تو بریٹ صاحب نے عمر مختار کی بات کی تو مارشل روڈولفو کی گواہی ہے کہ عمر مختار نے بھی یہی بات کی تھی کہ وی ویل آل ڈائی وی ویل ناٹ سرنڈر بریک لیتے ہیں ویلکم بیک جی گفتگو کا سلسل آگے بڑھاتے ہیں اور میں آر صبح سے یہ سوچ رہا تھا کہ جو خبریں چار رہے ہیں کہ سیدہ علی گیلانی انتقال کر گئی ہے انتقال کر گئے یا قتل کر دئیے گئے یہ بات کم از کم پاکستانی میڈیا کو تو اس کے اوپر گور کرنا چاہیے اور دفتر خارجہ اور وزیر خارجہ اور ان سب کو اس کے اوپر گور کرنا چاہیے اشتراکہ درابی صاحب ایک آدمی زیر حراست ہے اس کے بچوں کے علاوہ اس کے پاس کوئی جاہ نہیں سکتا رات کی سے وقت اس کی سانس اکڑتی ہے وہ فوت ہو جاتا ہے تو کیا انڈین گورنمنٹ سے پوچھنا نہیں چاہیے کہ آپ نے زیر حراست رکھا ہوا ہے تو آپ نے میڈیکل فیسلیٹیز کیا دی ہوئی ہیں اگر وہ آسپیٹل میں ہوتے اگر لوگوں کی عام دور افت وہاں پہ آسان ہوتی تو کوئی بھی ان کو لے کے جا سکتے تھے تو یہ علی گیلانی صاحب کا قتل ہوا ہے یا علی گیلانی صاحب کا انتقال ہوگا زیر حراست رکھ کر آپ نے میڈیکل فیسلیٹیز نہیں دی سانس اکڑی کوئی معمولی آدمی تو نہیں تھے علی گیلانی کے آپ ان کو زیر حراست رکھ کے آپ بھول گئے یہ تو ایک ایک کر کے مار رہے ہیں لوگوں کو اشرف سہرائی صاحب اسی طرح گئے اللہ زندگی کرے یاسین ملک صاحب بھی زیر حراست ہیں تو یہ پاکستان اس کو قتل کیوں نہیں کہہ رہا آپ کی بات سے مکمل اتفاق ہے اور جیسا ہے کہ آپ نے کہا انڈیا نے یہ پہلی بار نہیں کیا اشرف سہرائی کے صاحب یہی ہوا تھا کہ وہ وہ تو جیل میں تھے اور وہاں سے انہوں نے کووڈ ان کو ہوا اور اس کے بعد وہ پاس روے فوت ہو گئے گیلانی صاحب بھی یہ تھا کہ ایک اکانوے بانوے سارا بوڑا آدمی ہے جو پچھلے کئی سال سے علیل ہے اس کو آپ نے ایک گھر میں ہاؤس ریس رکھا اور پچھلے دس بارہ سال سے آپ نے رکھا تو آپ اس کو کم اتنی فیسلیٹیز دیں کہ اگر اس طرح کی کوئی ایمرجنسی ہو تو آپ اس کو ڈاکٹر پہنچے کوئی ایمرج پہنچے کوئی ایمرج پہنچے کوئی ایس کو ان کو شفٹ کریں ہاؤسپیٹل میں بلکل ٹھیک ہے ان کی پرابلی زندگی اتنی ہی لکھی تھی لیکن کم اتن کم یہ تو نظر آتا کہ آپ نے کوشش کی جو کہتے ہیں کہ جو انگریزوں کے وقت میں جس طرح جو حریت پسندوں کو کالا پانی اور کہاں کہاں بھیجتے تھے کہ انڈیا برے نہیں وہی بات مجھے اگر آپ اجازت نہیں عبداللہ قیلانی صاحب نے جائن کی ہے ترجمان نمائندہ خصوصی ہیں پاکستان میں سیدہ لگلانی شہید کے بلکہ میں تو یہ کہوں گا عبداللہ قیلانی صاحب سید صاحب کو اللہ جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے رسمی بات ہوگی اگر میں آزار غم کروں کیونکہ سیدہ لگلانی صاحب کا غم ہر پاکستانی کا غم ہے اور ہر پاکستانی کو خود کو پرسا دینا چاہیے اور خود سے تازیت کرنی چاہیے میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ علی گلانی صاحب کا انتقال ہوا ہے یا علی گلانی صاحب کا قتل ہوا ہے ایک آدمی زیر حراست ہے وہ بزرگ ہیں وہ بیمار ہیں تو کیا میڈیکل فیسلیٹیز تھیں ان کے پاس وہ علیل تھے تو کیا بیماریاں کیا کیا تھیں اور انڈیا کی طرف سے ان کے لیے کیا کیا میڈیکل فیسلیٹیز ذرا میں سمجھائیے تو صحیح تاکہ ہم جان تو سکیں کہ سید صاحب کس حال میں سید صاحب کا انتقال ہوا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آسیسا آپ نے بلکل صحیح بات فرمائی ہے سید علی گلانی صاحب کا جوڈیشل مرڈر ہوا ہے سید علی ان کا جوڈیشل مرڈر ہوا ہے کیونکہ کیونکہ آپ دیکھئے کہ ان کے ان کے گھر کو ایک نوٹفیکیشن کے ذریعے سب جیل قرار دیا گیا تھا اور اس سب جیل میں پچھلے گیارہ سال سے وہ مسلسل قید تھے اور آپ کو پتا ہے کہ کئی 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 خطرناک قسم کی ایلمنٹس کے ساتھ وہ تھے ان کا دو گردوں میں سے آدھا گردہ جسم میں تھا پیس میکر پہ وہ چل رہے تھے اس کے باوجود انہیں پچھلے گیارہ سال سے مسلسل قید تنہائی میں گھر کے اندر سب جیل قرار دے کے اس گھر کو وہاں پہ ان کو قید کیا گیا اور ان کو باہر نکلنے نہیں دیا جاتا تھا کسی خوشی اور گمی اگر فیملی کے اندر خاندان کے اندر کوئی ہو یا اس کے بعد مذہبی رسومات ہوتی ہیں آپ کی جمعہ کی نماز آپ نے پڑھنی ہو عیدین کی نماز کے لیے جانا ہوتا گیارہ سال سے ان سب چیزوں سے انہیں محروم کر دیا گیا تھا اور وہ چونکہ ایک انقلابی قائد تھے عوامی آتمی تھے اپنی عوام سے جو عوام ٹوٹ کر ان سے محبت کرتی تھی ان سے انہیں بالکل نہیں ملنے دیا جاتا تھا پچھلے گیارہ سال یہ سب ظلم و جبر جب آپ ایک اس اس عمر کے اس حصے میں ایک ایسے قائد کے اوپر ڈال دیں جو دادے جن کی زندگی جن کا اوڑنا بھی چونہ ان کے عوام ہے ان کی جد و جہد ہے تو آپ بتائیے کہ آپ کس طرح سے اس کو ایک ایک نارمل جو ہے نارمل رہلت کہیں گے یہ تو جوڈیشن مرڈر ہے انڈر ڈیٹینشن ان کا قتل ہوا ہے تو اس کی تو باقعہ ایک تو مضمت ہوتی ہے اور دوسری بات یہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان کو اس حوالے سے برپور آواز عالمی سطح پہ اٹھانی چاہیے اس کے بعد آسیر صاحب جو صورتحال جو صورتحال کل رات کو وہاں پہ ہوئی ہے کتنے کتنے دلدوز واقعات ہوئے ہیں سید علی جلانی صاحب کے گھر میں آپ دیکھئے کہ پہلے جس وقت یہ یہ واقعہ پیش آیا رات کو دس بجے وہ اپنی اللہ کی رحمت میں چلے گئے تھے وہاں کے وقت کے مطابق اس کے اس کے اس کے اس کے بعد اس کے بعد ساڑھے دس پونے گیارہ بجے ہندوستان ہندوستان کی قابض 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 انتظامیہ کے اہلکار ان کے ان کے خفیہ اداروں کے اہلکار ان کی فوج کے اہلکار ان کے پولیس کے سینئر آفیسر آئی جی لیول کے آفیسر یہ لوگ وہاں جا کے گھر کے اندر گسے اور گھر کے اندر فیملی کو دباؤ ڈالنے لگے حراسہ کرنے لگے فیملی کے جو لوگ تھے وہاں پہ کہ آپ ان کو فل فور آدھے گھنٹے کے اندر دفنا دے یہی پہ اور جو ان کی اپنی ول ہے کہ یہ مزار شہدہ میں انہوں نے خواہش کا اظہار کیا مجھے مزار شہدہ عیدگا میں دفن کیا جائے اس کی اجازت نہیں دی جائے گی اس کے بعد رات کے تین بجے وہاں کے وقت کے مطابق اچانک ایک کمپنی جو ہے ایک گروہ جو ہے وہ ہندوستان کی ریاستی دیشت گھر تھے پتہ نہیں آر ایس ایس جنہوں نے تین بجے اچانک رات کو ان کے گھر پہ دعویٰ بول دیا دروازے شروازے توڑ کے اندر گس آئے اور اس کے بعد انہوں نے ہمارے محبوب قائد کے جس دکھاکی کو انتہائی بے حرمتی سے بغیر کسی سٹریچر کے اٹھانے کی کوشش کی وہاں سے چھیننے کی کوشش کی اس چھینہ جفتی میں جب سید صاحب کے جو گرین چیلرن ہیں ان کے جو بچے ہیں ان کی جو بیٹیا ہیں وہ جب اپنے باپ کے جزد خاکی سے لپٹ گئی انہوں نے اجازت نہیں دی ان کے جزد خاکی کو بے امتی کرنے کی اس کے نتیجے میں ان گنڈوں نے ہندوستان گردوں نے بندوقوں کے بچوں سے ان بچوں کو مارا لاتے ان پہ چلائی سید علیہ جیلانی صاحب کی علیہ محترمہ جو ان کو زخمی کیا انہیں لاتوں سے مارا ہے ان کے بچوں کو بیگمات کو مارا ہے ان کے معصوم بچوں کو وہاں پہ مارا ہے ان کے گرین چیلرن کو اور اس کے بعد سعید صاحب کی جو ان کا جو جس دکھا کی ہے اس کو بے حرمتی سے وہاں سے اٹھا کے ایک ایمبلنس میں ڈال کے وہاں سے لے جئے ہیں یہ ہے ایک لفظ جو ہے جو وہاں پہ ہوا ہے کل رات بتائیے اس صورتحال میں ہمیں تو نہیں پتا گر کے کسی فرد نے جا کے نہ جنازے میں شرکت کی نہ ہمیں نہیں پتا انہوں نے ان کی تدفین کہاں کی اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جو قبر انہوں نے پہلے اپنی مرضی سے سیکیورٹی فورسز نے کابیز اتواج نے جو اپنی مرضی سے وہاں نزدی کے مسجد کے اہاتے میں خدوائی تھی وہی پہ انہوں نے ان کی تتزین کی ہے اور ہمارا مطالبہ اس حوالے سے بڑا صاف اور واضح ہے اور ہم حکومت پاکستان سے اٹھانا چاہیے بیل اداروں میں اٹھانا چاہیے اس کے اوپر سفارتی کمپینک لانچ کرنی چاہیے آپ ایک قوم کے محبوب قائد کے ساتھ اگر یہ کرتے ہیں تو آپ خود سوچ سکتے کہ عام کشمیری کا کشمیر کے اندر کیا حال ہوتا ہوگا عبداللہ گزانی صاحب کیا اہل خانہ میں سے ان کے قریبی عزیزوں میں سے جہاں پر بھی تدفین ہوئی ہے اس جگہ پر کوئی نہیں تھا ایک فرد نہیں تھا ایک فرد نہیں تھا ایک فرد گھر کا نہیں تھا ایک ان کے دور کے رشتہ دار تھے انہوں نے دور سے دیکھ وہ کیسے میں بتاتا میں بتاتا وہ چونکہ دوسرے علاقے سے ٹاؤن سے ان کے آبائی علاقے سے سری نگر پہنچے تھے ان کی وفات کی خبر سن کے جب وہ وہ پہنچے تو سیکیورٹی اہلی کاروں نے گھر کے اندر نے آنے دیا جس کے نتیجے میں وہ سڑک پہ پہ بیٹھے رہے اور جس وقت رات کے وقت یہ ایمبلنس ان کا جس دکھا کے لے نکل گئی وہ ایمبلنس کے پیچھے گئے چونکہ میں نے عرض کیا کہ وہاں پہ نزدیک ہی انہوں نے اپنی مرضی سے قبر خدوائی تھی ایک مسجد کے آتے میں وہاں انہوں نے دور سے دیکھا ہے کہ دور سے انہوں نے اس کا مشاہدہ کیا انہوں نے کہنا ہے کہ وہاں پہ وہ کچھ کر رہے تھے اور انہوں شک ہے کہ انہوں نے تدفین کی ہے سید صاحب کا نماز جنازہ کس نے پڑھایا کوئی خبر ہے سید صاحب کا نماز جنازہ ہمیں نہیں پتا ہے کہنے کے مطابق یہ لگتا ہے جو انہوں نے دور کے ایک عزیز ہے انہوں نے جو مشاہدہ دور سے کیا انہوں نے کچھ مدرسے کے بچوں کو وہاں دیکھا ہے شاید ایسا کچھ ہوا ان کے ذریعے سے کچھ ایسا کام کیا گیا بہت شکریہ عبداللہ قیدانی صاحب بہت تکلیف دے صورتحال ہے مرید صاحب کیا کرنا چاہیئے پاکستان کو میں تو یہ کہوں گا جی ایسا کریمنل اس کی کوئی مثال دنیا کی کسی ہسٹری میں یہ نہیں ملتی جس طریقے سے سید صاحب نے کمنٹس میں بات چیت کی اور جیسے انہوں نے واقعہ بتایا آپ کا دل ہل جاتا کہ ایک انسان کے ساتھ جب یہ ہوتا ہے اور سید انگلینی صاحب جیسی ہستی کے ساتھ یہ ہوتا ہے جنہوں نے ساری زندگی اپنی جو ہے وہ ایک قوز کے لیے صرف کر دی اور دے دی کشمیر کو ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے تو آپ کو آپ کا دل جو ہے وہ خون کے آنکھ ہوتا اور اس وقت ان حالات میں جس وقت کہ ان کے گھر والے اس اگنی میں ہوں گے جو ان کی ڈیتھ کی وجہ سے اور ان کے اوپر تشدد کیا گیا اور لیڈیز پہ اور بچوں پہ یہ اپسیلوٹلی انہیومن انپروفیشنل اور کرویل کوئی بھی انسان جو ہے چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو جب وہ کسی ڈیڈ باڈی کو دیکھتا ہے اور ہم لوگوں نے ڈیڈ باڈیاں دیکھی ہوئی ہیں آپ اس وقت یہ بھول جاتے ہیں جب کوئی ڈیڈ باڈی ہوتی ہے کہ یہ ہندو ہے مسلم ہے سکھ ہے عیسائی ہے کیا ہے آپ کے اندر ایک ہیومن بینگ کا element جو ہوتا ہے انسانی فطرت جو آپ کے اندر پیدا ہوتی ہے اور ہر آدمی یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کو جتنے جو ہے اس کے ریلیجس جو نومز ہیں اس کے مطابق اس کے ساتھ آخری جاتے ہوئے جو ہے وہ ہم اترام کریں اور انڈین نے تو وہ بھی نہیں کیا جو کہ ہم نے کیا تھا کے ساتھ جب کہ وہ بے کے آگے تھے اور ہم نے ان کا پراپر جو ڈیتھ ہوگی تھی ان کی اور ان کو ہم نے پراپر ریچولز ان کو واپس کیا تھا یہ تو ٹوٹلی ہیومن ریٹس وائلیشن پرگیر صاحب جو پاکستان کا رویہ ہے پاکستانی گورنمنٹ کا پرچم سر نگوہ ہو گیا اور ایک دن کا سوگ منایا گیا یہ تو ہو گیا سید علی گیرانی صاحب کی وفات کے دکھ میں اور ان کی عظمت کے اعتراف میں لیکن ان کی وفات جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا کہ قتل ہوا عام وفات نہیں ہوئی وہ ایشو پاکستان نے نہیں اٹھایا ابھی تک کہ آپ نے گھر کو سبجل قرار دیا تو آپ نے کیا میڈیکل فیسلیٹیز رکھی تھی اور دوسرا یہ کہ ان کے جس دکھاکی کوئی طرح اٹھانا کہ ان کے اہلیہ کیوں پر تشدد کرنا بچوں کی اوپر تشدد کرنا ان دو سپارٹس کیوں پر پاکستان نے ابھی تک آواز کیوں نہیں اٹھائی دوسرے پہ تو میرے خیالے کچھ بولے ہیں میں آج دیکھ رہا تھا ان کے مر والی بات کو بھی نہیں اٹھایا آپ تو بڑے اوپنی بات کر سکتے لیکن اوپنی اوپنی سکتے تو آپ کو چک اوپنی سٹریٹی چھیک ہے اور میں ایک اوپنی فرن آفیس ہے اوپنی بڑے تشدد کرنے کس طریقے سی اس اشو کو انٹرنیشنل لیول پہ پر پر کرنا اور مجھے کافی یقین ہے کہ دیکھیں گے کہ دیکھیں جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ایک انسان کو آپ کہدے تنہائی میں رکھ دیتے ہیں یہ پنشمنٹ یہ جو دیتے تھے یہ کرمنلز کو دی جاتی ہے یہ پنشمنٹ آپ کونتا نام بے میں جو امریکنز کرتے تھے اور عراق میں کرتے تھے اور اس سے پہلے جو سیکنڈ ورڈ ورن میں ہٹلر نے کیا ٹھیک ہے بیٹس آپ جانس ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے پاکستان کو کیا کرنا چاہیے کس فورم کے اوپر اور پاکستان کیا کر سکتا ہے اس کی اوپر ہولکم بیک جی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اشتیاک اندرابی صاحب پاکستان کو کیا کرنا چاہیے اور کیا کر سکتا ہے پاکستان کو بہت کچھ کرنا چاہیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہمون رائٹ ہے اس میں ایک رائٹ یہ بھی ہے ہوایت ہے پاکستان کی اور انڈیا کی بھی کہ جو بڑا بیٹا ہے یا بیٹوں میں سے کبر میں اتارتا ہے لاش کو اور دوسرا جو ان کو نہ صرف یہ کہ جانے نہیں دیا جو ریپورٹس آرہی اس میں یہ ہے کہ جو جنازہ تھا یا جو بھی وہ تدفین تھی اس میں صرف بیس لوگ آپ ہیمین رائٹس کاؤنسل میں جا سکتے ہیں اور دوسرا یہ جب آپ اس میں جائیں تو آپ یہ بھی کہیں کہ ایک آدمی جو 92 سال کی عمر ہے اور جس کی علالت میں ہے وہ اور اس کے جو ایسے ان کی صحت کے مسئلے ہیں جن میں ہر وقت ڈاکٹری ضرور رہتی ہے آپ نے جب اس کو دس سال ایک جیل میں رکھا تو اس جیل میں کیا آپ نے میڈیکل فسلیٹی رکھی کی اشتیا کے رابی صاحب یہ جو بات ہے یہ میرے جیسے طالے تھی نہیں اکل تھی ہم نے جو ہے مجھے اگر صحیح یاد پڑتا ہے تو ہم نے جنیوی میں اور نیوی آکھ میں بسا اوقات جو ہے ان کی گلانی صاحب کی صحت کے حوالے سے اور یاسی ملک کی اور باقی جو سیاسی قیدی ہیں ڈاکٹر کاسن پکتو ہیں ان کے اس پہ بھی ہم نے سوا اٹھائی ہے اور امنی یوین کی توجہ اس پہ دلدرائی ہے اس سے سلطرے میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی ایک دن بھی پورا نہیں ہوا ابھی چوبیس گھنٹے بھی نہیں ہوئے گلانی صاحب کو وفا پائے ہوئے تو ابھی تک جو رپورٹس آرہی بڑی اور یہی رہتا ہے کہ نیشنلسٹ الگ ہیں مذہبی الگ ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ علی گلانی صاحب کے جانے سے کشمیری یتیم ہوگی اور پھر انہوں نے کہا گلانی صاحب یاسین ملک یہ آپ کے نقشی قدم پہ چلے گا اور یہ آپ کے خواب کو پورا کرے گا یہ بڑا خوبصورت میسج تھا گلانی صاحب کے یاسین ملک صاحب کے لئے پیار کرشتہ تھا بڈی لینگویج سے اب دیکھیں اشراف سرائی صاحب بھی مار دیئے گئے شہید کر دیئے گئے گلانی صاحب بھی شہید کر دیئے گئے قتل ہوئے اب یاسین ملک صاحب بھی جیل میں یاسین ملک بتانے لگیں کہ یہ عید پہ توفہ ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہے تو میں لا کے دے دیتی تو وہ چونکہ میرے ساتھ یہاں ہوا تو میں نے منظر دیکھا ہے وہ منظر آنکھوں سے مہب نہیں ہو رہا تو کم از کم کوئی ایسی صورتحال کے بیٹی باپ سے مل سکے بیوی مل سکے کوئی یونین ہو سکے آخر کوئی تو ہیومن رائٹس ہوں گے نا سر پاکستان کو اس کی اوپر نہیں کریں یا ہم ایک دن بیٹھی ہوں گے خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ میرے مومے خاک کہ یاسین ملک صاحب بھی اللہ کو پیارے ہو گئے اور ہم پھر ایک سوق منا رہے ہوں گے آج وقت نہیں ہے کہ ہم یاسین ملک صاحب کی ہلتھ کی ایشو کو اٹھائیں سر دیکھیں ایسی صاحب یہ جو آپ نے باتیں کی ہیں یہ وہ کرتے ہیں جو جن میں تحریب ہوتی ہے جن میں ایک تھوڑی انسانیت ہوتی ہے بھارتی حکومت وہ ہے جس نے مقبول بٹکو بھی اور پھر اس کے بعد جب گروہ صاحب کو افضل گروہ کو جب شہید کیا تحار جیل میں انہوں نے ان کے فیملی کو بتایا تک نہیں آخری ملاقات تک نہیں کروائی اور ان کو فانسی رگا کے اور وہیں جیل میں دفن کر دیا تو یاسین ملک اللہ ان کو زندگی دے اللہ ان کو تمام ان سازشوں سے بچائے ان کی تو صحت اچھی نہیں ہے اپنی انہوں نے اتنا قید و بند میں اور پولیس اس میں کسلی میں اتنا تشدد انہوں نے بردار کیا کہ ان کی بھی عمر کے لحاظ سے جتنی ہونی چاہیے اس سے بہت خراب ہے ان کی صحت اور اس پہ حکومت پاکستان کو اب پرٹیکلر لی اشرف سہرائی صاحب اور گلانی صاحب کی وفات کے بعد اور جن حالات میں ان کی وفات ہوئی ہے اس کے بعد تو یہ سوار اٹھانا چاہیے ان فیکٹ یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ یاسین ملک کی صحت کا اور ان کی سلامتی کا اس کی گارنٹی دی جائے اس کے لئے اقدامات کیے جائے ہیں جو وزیبل ہوں جو پتا ہو اکوامت حضاء کو پتا ہوں اور ان کی وسائل سے ہمیں پتا ہوں کہ اس کے لئے کیا کیا گیا ہے دوسری بات جو آپ نے کی یاسین ملک صاحب کے اور مشال ملک نے جو ٹویٹ کی ہے وہ بات یہ کہ جو جیسے میں نے ارس کیا تھا پہلے کہ گلانی صاحب جو آپ تو بہت بلند ہو گئے ہیں اب وہ تو سمجھئے کہ تحریک حریت کشمیر کے سب سے درخشن ستارہ ہیں اور ہر جو کاروان چلے گا تحریک حریت کا آزادی کی منظر کی طرف وہ اس ستارے سے گائیڈس لے گا اور جو بشال ملک نے کہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جذبات ہیں وہی یاسی ملک ہیں جو انہوں نے کی ہیں کہ واقعی جو گلانی صاحب تھے وہ ایک سمجھے کہ اپنی قوم کے بابا ملت تھے جس کی جن کی بتائیوی روشنی میں اور جن کی دکھائیوی رستے پہ تمام جو ہے یہ چلیں گے اور وہ گلانی صاحب کے جو پانچ نقاط ہیں جس میں وہ جو کشمیر کے مسئلے کے حل کے لئے جو پانچ نقاط کا ذکر کرتے ہیں وہ جو ہر کے لئے وہ چاہے وہ لیڈر کسی کے لئے بھی ہو چاہے وہ خود مختار کشمیر کا عامی ہے چاہے وہ پاکستان سے علاق کا عامی ہے صحیح بار اس کے لئے وہ مشہلرہ ہیں بلکل پیر صاحب میں دیکھیں جی جو کچھ ابھی گلانی صاحب نے ہمیں ٹیلی فون پہ بتایا اس سے انڈین فرسٹریشن نظر آتی وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کو جو جو وہ ان کو فونرل جس طریقے سے وہ کرنا چاہتے تھے کیونکہ اس کی وجہ سے کشمیری لوگوں میں وہ ایک دوبارہ ایک لہر اٹھنی تھی اور اس وقت جو کشمیر کا ایشو ہے وہ ایک سینٹل سٹیج بننا شروع ہو گیا ایون امریکن سٹارٹیڈ ٹاکنگ اباؤٹ کہ جی اگر آپ کو ساؤتھ ایشیا میں پیس چاہیے تو کشمیر کا ایشو حال کریں جہاں تک آپ ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں what do you expect کہ جی ایک دشمن ہے آپ کا تو وہ آپ کو عزت دے گا وہ آپ کو پیار دے گا وہ آپ کو ایک فیونرل میں جو ہے وہ آپ کو بڑا ڈگنیفائیڈ طریقے سے فیونرل ہونے دے گا یہ میں ان لوگوں کے لیے کہتا ہوں جو کہ کہتے ہیں کہ ہم ہم بھی آلو گوش کھاتے ہیں وہ بھی آلو گوش کھاتے ہیں یعنی آپ آلو گوش کھاتے ہیں یہ 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 دوسری چیز جو عالمی برادری کی بات ہے میں بڑا اوپن لی ایک بات کرتا ہوتا ہوں کہ اٹلانٹک کے پرلی طرف رولز آف ہیومینیٹی اور ہیں اور اٹلانٹک کے ساؤتھ میں رولز آف ہیومینیٹی اور ہیں ان کا کتہ بھی مر جائے یا بیمار ہو جائے تو ایک رولہ پڑ جاتا ہے یہاں پہ ایک وہ آدمی جس نے اپنی ساری عمر ایک ازادی کے لیے دے دی اس کے اوپر کوئی جو ہے ویسٹن انڈویجوال لیڈر میڈیا یونیٹی نیشن اور ایک ہیومین رائٹ آرگنیزیشن ان کے ورڈ نوپڈی ریڈی تک باو ان بکوز جو کوپریٹ انٹریسٹ ہیں یورپ کے انڈیا اس کے دباؤ کی وجہ سے وہ بات نہیں کریں گے لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ جو سارا انڈینز نے کیا ہے دس ول گو انڈوٹسٹ آپ نے جیسے خود بتایا کہ یاسین مالک صاحب یوں آم شور کہ وہ ان کے نقشے قدم پہ چلیں گے یہ تحریک ازادی آگے بڑھے گی دوسری چیز جو ایک چیز میں اور کہنا چاہتا ہوں اگر انڈینز نے ان کی ڈیڈ باڈی کو رات کے دیرے میں دفنا دیا اور چیز سیٹل ڈاؤن کشمیر چیز نہیں سیٹل ڈاؤن یہ تائم یہ آگ بڑھے گی اور انڈیا اس پرگرم کا بڑھ ختم ہو گیا ناظرین دکھ کے لمحے میں اگر کوئی کہیں سے پاکستانی کون بھی یہ سوچ رہی ہے کہ وہ ایک صاحب جو باہر علاج کروانے گئے جن کا نام میاں محمد نواز شریف صاحب ہے ان تک یہ خبر نہیں پہنچی یا کوئی اور مسئلہ ہے علی گیلانی صاحب کی انتقال کے اوپر میاں نواز شریف صاحب صاحب کا فرض زیادہ تھا نواز شریف صاحب اس ملک کے بار بار وزیراعظم رہ چکی ہیں تو سابق وزیراعظم نواز شریف صاحب کی یہ خاموشی یہ مجرمانہ ہے یہ افسوسناک ہے یہ شرمناک ہے یہ اگر خاموشی اسی طرح رہی تو پھر خاجہ آصف والی بات یاد آتی ہے انہوں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر گادا کہ کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے اس کے ساتھ ٹوہومٹ میں کنسرن لگا دیجئے کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے اللہ حافظ